بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اپنے چینل پر ایک اور نئی ویڈیو اور نئی جڑی بوٹی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے سنگ جراحت سوپ سٹون یا ٹیل اس کو کہتے ہیں سوپ سٹون سوپ روک یا ٹیلک اس کا نیم ہے کیمیکل نام جو ہے اس کا ہائیڈریٹ میگنیسیم سیلیکیٹ ہے عربی میں حجر الارابی یا حجر الزخم کہتے ہیں فارسی میں اس کو سنگ جراحت ہندی میں بھی سنگ جراحت اس کے علاوہ ہندی میں سیل کھڑی بھی کہتے ہیں اردو میں سنگ جراحت اور انگریزی میں سوپ سٹون اور ٹیلک کے نام سے جان جاتی ہے یہ ایک مادنی چیز ہے اور یہ پتھر کی طرح ہوتی ہے اور یہ پورے کا پورا پتھر ہی دموتی ہے اور یہ پورے کا پورا پتھر ہی دماؤں میں استعمال ہوتا ہے مدت حیاد اس کی طویل ہوتی ہے مزاج اس کا سارد درجہ دوم اور خوشک درجہ سوم ہے نفخ خاص یہ ہے کہ یہ حابس الدم ہے مسانہ کے لئے یہ مزر ہوتا ہے مستگی رومی یا مصری اس کے مزر اثر کو دور کرتے ہیں گل ملتانی جو ہے وہ اس کا بدل ہے مقدار خوراک جو ایک وقت میں اس کے صفوف کی کھائی جا سکتی ہے وہ ایک گرام ہوتی ہے یہ قسم کا پتھر ہے جو نرم سفید اور نہایت چکنا ہوتا ہے اس کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے یہ پانی میں حل نہیں ہوتا یونان میں صوبہ تھسلی کے ایک مقام کا نام مگ نسیہ تھا جہاں یہ مرقبات کی شکل میں تبعی طور پر پایا گیا اس مناسبت سے اس کو میگنیسیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دھو بھی اس کو کپڑے تھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور چھونے پر یہ سابن کی طرح چکنا معلوم ہوتا ہے اس لئے اس کو سوپ سٹون کہا جاتا ہے یہ مغربی یورپ، اٹلی، بھارت، پاکستان، مصر، آسٹریلیا، نپال، ترکی، فرانس، کیلیفورنیا، کناڈا، برازیل اور فن لینڈ میں بکسرت پایا جاتا ہے یہ مجفف خاصیت کا حامل ہے حابس خون ہے اور قابض ہے اس کو سلان الرحم یہ عورتوں کا خاص مرز ہے جریان منی، مردوں کا خاص مرز، کسرت تمس یعنی حیز کی زیادتی، آنکھوں کے امراض اور گردے اور مسانہ کی تنگی اور تکلیف میں استعمال کرتے ہیں مجفف ہونے کی وجہ سے زخموں کو خوش کرنے کے لئے مرہم آمام میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کو باریک پیس کر تنہا دعاوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور حب سے خون کے لئے استعمال کرتے ہیں اور مجفف ہونے کی وجہ سے جریان منی، سلان الرحم، کروے گردہ و مسانہ اور میدے میں رتوبات کی کسرت کے وقت صفوف بنا کر استعمال کرتے ہیں اسحال دموی میں گائے کی چھاچ یعنی لسی کے ہمراہ کھلاتے ہیں اور مجفف اور قابض ہونے کے باعث سنونات میں دانتوں کے استحقام اور دانتوں کی جلا کے لئے داخل کرتے ہیں سلان الرحم میں دودھ کے ہمراہ اس کا صفوف استعمال کرنا مفید ہوتا ہے امراضی چشم میں اس کا سرما آنکھوں میں لگانا مفید ہوتا ہے چہرے پر نکھار لانے کے لئے بطور اپٹن یا پیسٹ چہرے پر ملنا مفید ہوتا ہے مسوروں سے خون سے خون آنے کی آمد کو روکنی اور مسوروں کو مضبوط بنانے کے لئے بطور منجن استعمال کیا جاتا ہے کیمیائی تجزیہ کے مطابق سلیکا، مگنیسیا، کیلسیم اور چوننا اس میں بخسرت پائے جاتا ہے صفوف حابس، حب رسود، صفوف استحازہ اس کے مشہور اور خاص مراقبات ہیں ناظرین یہ تھی سنگ جراحت کی پہچان اور اس کے چاند فائدے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ